بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے نظیق بیسٹ فرینڈشپ کی ڈیفینیشن کیا ہے تو جو روایتی بیسٹ فرینڈ کی ڈیفینیشن ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بچپن سے دوست چلے آ رہے ہیں بڑے لمبے عرصے سے تو جو لمبا عرصہ ہے اس کو ناب کے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بیسٹ فرینڈشپ ہماری یہ ہے یعنی روایتی جو ڈیفینیشن ہے جو روایتی مزاج ہے لوگوں کا اس میں ڈیوریشن آف فرینڈشپ کو ذہن میں رکھ کے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بیسٹ کا مطلب کیا ہوگا جبکہ میرے نظیق بیسٹ فرینڈشپ سے مراد بیسٹ کا تعیون کرتا ہے جب آپ کے اوپر کرائیسیز کے حالات آتے ہیں مشکل وقت آتا ہے کوئی مسئیبت نازل ہو جاتی ہے کسی قسم کی پریشانی میں آپ مبتلا ہو جائیں تو جو آدمی آپ کے ساتھ خوشی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے وہ مسئیبت دکھ پریشانی کے ٹائم پہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو کھڑا ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی مشکل کو حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اگر آپ کے پاس فینینڈشل کرائیسیز آگئے ہیں تو ضروری نہیں اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ کو پیسے دے کے آپ کو کرائیسیز سے نکال لے مراد بیسٹ فرینڈشپ کی یہ ہے کہ وہ آدمی اگر فینینڈشل کرائیسیز میں مثال کے طور پر اگر آپ کی یہ ایک حد تک مالی مدد کر سکتا ہے اس سے زیادہ اس کے پاس استطاعت نہیں ہے مگر وہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کے آپ کا ہمت آپ کا حوصلہ آپ کی جینے کی لگن مسیبت سے فائٹ کرنے کا جو جذبہ ہے وہ انرجی آپ کی بحال کرنے میں آپ کے ساتھ رہے ہمیشہ اپنی گفتگو کے ذریعے آپ کو موٹیویٹڈ رکھے اپنے ساتھ کے ذریعے اپنی گفتگو کے ذریعے آپ کو پریشانی سے بچائے رکھے خیالات کی پریشانی ذہن کی پریشانی تو بیسٹ فرنڈشپ میں جو مین فاؤنڈیشنل رول ہے وہ ایٹیٹیوڈ کا ہے اس کا جذبہ اس کا فکر اس کا رویہ وہ آپ کو ترو تازہ رکھے مسیبت کے اثرات آپ کی ذات پہ حاوی نہ ہونے دے مسیبتیں سب پہ آتی ہیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں مگر جتنی دیر وہ آگے ٹھہری ہوئی ہے اور جب اس کے جانے کا وقت ہے اس ٹائم پیریڈ کے دوران وہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑے وقتن فوقتن آپ سے بات کر کے آپ کا حال و حال پوچھتا رہے یہ بھی پوچھے کہ آپ کو میری کہاں پہ ضرورت ہے بہت سارے بیسٹ فرنڈ میرے ایسے ہیں جو مجھے شاید فیننیشل کرائیسیس میں ایک روپے کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ غریب ہیں مگر جب مجھے مسیبت میں ان کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھی میرے ساتھ چلو مجھے تھوڑا سا ہیمت بن جائے گی سہارا مل جائے گا تو اپنے سارے کام چھوڑ کے میرے ساتھ چلے جاتے تو کسی کو ٹائم دے دینا اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کے جو وقت ان کی اپنی اولاد کے لیے ہے اپنی فیملی کے لیے ہے اس وقت میں سے میرے لیے ٹائم نکال کے میری مسیبت اور پریشانی میں میرے ساتھ چلنا تو یہ جو کمپینینشپ کا کونسپٹ ہے نا دوستی میں یہ ساتھ نبانے کا کونسپٹ جو ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ آدمی آپ کی مشکل حل کرے اللہ پاک نے جس کے نصیب میں لکھا ہے جس کے ذریعے سے مشکل حل ہوگی وہ تو ہوگی مگر اس مشکل حلات میں ساتھ نہ چھوڑنا کمپینینشپ کا مسئلہ ہے میرے نزدیک بیس فرنشپ وہ ہے یعنی اس میں آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار سور میں جو قیام فرمانا مدینہ کی جو ہجرت ہے وہ بھی ایک دوستی ہے فرنشپ یہ ہے مگر آپ دیکھیں کہ لمحہ بلمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمپینینشپ کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے تو اپنے آپ کو مزید پالش کرنا ہوتا ہے وہاں تو صورت آر ڈیفرنٹ ہے ان سے انسپائریشن لیتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفاقت تھی ہجرت مدینہ کی اس میں لمحہ بلمحہ مصیبتوں پریشانیوں میں جیسے گار سور میں حضرت ابو بکر صدیق کا پریشان ہونا تو وہ اپنے لئے پریشانی نہیں تھی کہ مجھے اگر پکڑ لیا تو کیا ہوگا وہ یہ تھا کہ اگر پتا چل گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرمائے کہ کہیں ان کو نقصان نہ پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق کی ساری جتنی بھی پریشانی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لئے تھی تو اس طرح سے یہ دوستی کا ایک اس سے انسپائریشن لیتے ہوئے کہ اچھے دوست جو ہیں وہ مشکل وقت میں دوسروں کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو میرے نزدیک بیسٹ فرنڈشپ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وقت مصیبت وقت ضرورت آپ دوسروں کے کام آئے یا وہ آدمی آپ کے کام آئے اور اس میں یہ ذہن میں رکھئے گا ضروری نہیں کہ وہ آپ کی مشکل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو یا اس کے ذریعے اللہ نے آپ کی مشکل حل کرنی ہے اس کا مشکل وقت میں آپ کو سہارا دینا سیکلوجیکلی آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے بیٹھنا بعض لوگوں پہ مشکل وقت اس طرح سے آ جاتا ہے کہ وہ اپنی اپنی مصیبت کو بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس شخص کے سامنے جس نے ان کی مصیبت کو حل کرنا ہے تو اچھے دوست پھر آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی گفتو اگر کسی کے پاس اچھی کمیونکیشن سکیل ہے تو وہ آپ سے بات کر کے آپ سے معاملہ سمجھ کے اپنے لفظوں میں آپ کا وہاں پہ کیس فائٹ کرتے ہیں اپنا مدہ بیان کر دیتے ہیں کہ جناب یہ میرے دوست ہیں یہ ان کو پرابلم ہے تو آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں کہ ہم کیسے سم ٹائمز کمیونکیشن میں ہیلپ کرنا سم ٹائم اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے تو وہ تیمارداری کے ذریعے بعض لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ آپ کے لئے پھول لے ہیں تیمارداری پہ مگر وہ تھوڑی دیر کے بیٹھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے آپ کو ہسا کے آپ کا دل بھیلا کے آپ کو ذہنی طور پر ترو تازہ کر دیتے ہیں یہ بھی ایک رزق ہوتا ہے یہ بھی ایک تفعہ ہوتا ہے تیمارداری کے لیے تیمارداری کے لیے جاتے وقت کہ آپ خوشیوں کے اثرات اچھے لفظوں کے اثرات یہ تفعہ کے طور پر لے جاتے ہیں مارداری کے لیے اور وہاں جا کے تو مراد ہے کہ میرے نزدیک بیسٹ فرینڈشپ کا جو کونسپٹ ہے نا یہ ڈیوریشن بیسٹ نہیں ہے کہ کون کتنے عرصے سے فرینڈ ہے تو اس عرصے کو ناب کے آپ ڈیفائن کریں کہ یہ بیسٹ فرینڈ ہے بیسٹ فرینڈ باز کا بچپن کے دوست آگے چل کے مسئیبت میں چھوڑے آتے ہیں اور وہ آدمی جو صرف ایک دن ہوا آپ سے ملا ہوا اور وہ اس وقت کھڑا ہو گیا آپ کے ساتھ فائٹ کر کے تو آپ کے سارے مسئلے اپنے سر لے کے تو آپ کے مسئلے حل کرتا ہے تو میرے نزدیک وہ ایک دن کی ملاقات والا دوست بچپن کی ملاقات والے دوست سے بہتر ہے اور اس کی نسبت وہ زیادہ بیسٹ فرینڈ ہے آپ کا تو بیسٹ فرینڈشپ جو ہے جو فرینڈشپ کا کونسپٹ ہے اس پہ میں نے کسی وقت میں ایک لیکچر بھی دیا تھا پھر اس پہ کارٹیکل لکھا تھا انسان اور جذبہ دوستی جو مانا مائی قائد لاہور میں چھپا تھا تو اس کے وہ نوٹس آج بھی میرے پاس ہیں وہ اللہ نے چاہا یہ میرے پاس سارے نوٹس اس کے بڑے ہیں اچھے دوستوں کی قسمیں کے ہیں پھر انشاءاللہ پھر کسی وقت اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے اس آرٹیکل میں سے ایک چھوٹا سا جوز لے کے کہ ہوس بیسٹ فرینڈ کی یا بیسٹ فرینڈشپ کی بیسٹ کونسپٹ کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں تو یہ چھوٹا سا ایک نکتہ میں نے آپ کو بیان کر دیا تھنکی